بسم اللہ الرحمن الرحیم برداشت کری لیں گے جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اس میں تو ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ بولے لیکن آزاد کشمیر کی جس طریقے سے حکومت توڑی گئی حکومت گرائی گئی اور اس کے بعد وہاں پہ جو پلٹیکل انجینئرنگ کی گئی اور لوٹا کریسی کر کے وہاں پہ جو ایک نئی حکومت مسلط کی گئی اس کے بارے میں بھی اور گلگت بلتستان کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھئے کہ آزاد کشمیر بھی ایک دسپوٹڈ ٹیٹری ہے یو این کی قراردادوں کے مطابق اور گلگت بلتستان بھی اور ہمارا جو ہے آج تک اس واقعے سے پہلے یعنی آزاد کشمیر میں یہ حکومت گرائی گئی اور اس سے پہلے یا اور جو گلگت بلتستان بھی اس سے پہلے ہمیں بہت ایج حاصل تھا انٹرنیشنلی بھی اور ہم انڈیا کو کبھی بھی بولنی جاتے تھے کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ صورتحال ہوتی ہے اس پہ پاکستان مورالی بہت اپر ہینڈ تھا اس کا لیکن اب کیا اور ہے کیونکہ وہاں پہ کٹ پتلی حکومتیں مقبوضہ کشمیر میں قائم کی جاتی تھی اور وہاں پہ ایک منورنگ کی جاتی تھی ہر الیکشن میں منورنگ اور پلٹیکل انجینئر کی جاتی تھی وہاں پہ حکومتیں گرائیں اور بنائی جاتی تھی اور وہاں پہ جو صحیح نمائندہ حکومت ہے وہ کم ہوتی تھی اور ایک انجینئر قسم کی حکومتیں ہوتی تھی تو اب جو اگر آپ پاکستان پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا کا ذرا میڈیا دیکھ لیں میں خاص طور پر طاقتور اور فیصلہ ڈیسیشن میکرز اور جی ایچ کو سے میں مخاطب ہوں ہماری اسکری کی عادت سے کہ وہ ذرا انڈیا کا میڈیا ضرور سنیں انڈیا کا پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹونک میڈیا بھی وہ کیا تفسرے کر رہا ہے جو ہم نے آزاد کشمیر میں کیا اور اب گلگت بلتستان میں کیا گلگت بلتستان میں اور بھی alarming situation ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ already اندر خانے چنگاری جو ہے وہ چنگاری جلتی رہتی ہے اور وہ کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ بھڑک سکتی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت اس وقت کام کر رہی تھی اور وہ stable تھی چلیں ان کا فیصلہ آ گیا چار دن کے اندر اندر ان کو disqualify کر دیا جس طرح ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو کیا ازاد کشمیر کے وزیراعظم تو انہوں نے تو floor cross کیا اور فوراں دوڑ گئے لیکن گلگت بلتستان میں بالکل اس کے opposite result آ رہا ہے اور وہاں کے لوگ وہاں کے عوام اس کو قبول نہیں کر رہے کل بھی احتجاج ہوا اور آج بھی احتجاج ہوگا جس طریقے سے وہاں پہ ایک hybrid system جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں پہ جو بندرباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگلا جو خطرناک بات جو ہے ایک تو ہمیں ابھی انڈیا کا میڈیا میڈیا ٹائل وہاں پہ شروع ہو چکا ہے اور کسی وقت بھی وہاں کے کسی بھی وزیر کا کسی بھی ذمہ دار وزیر کا وہ انڈیا وزیر کا وہ statement آ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ہماری جگہ ہنسائی ہونے والی ہے دنیا میں number one number two گلگت بلتستان ایک اور اعتبار سے بڑا important ہے اور وہ ہے کہ سی پیک کا وہ دروازہ ہے پہلا دروازہ جو ہے entry door ہے سی پیک کی وہ گلگت بلتستان ہے اور دوسرا دروازہ جو ہے وہ گوادر ہے اور اگر گوادر بھی بلتستان میں بدمنی ہو اور اس کے بعد گلگت بلتستان میں ہو تو پھر سی پیک کا جو روٹ ہے belt and road initiative وہ کہاں جائے گا سی پیک روٹ کدھر جائے گا اور اس کو یہ ایک نئی مسئیبت جو ہے وہ کھڑی کرنے کی کوشش کیا رہی ہے اگر خدا خاصتہ گلگت بلتستان میں لائنڈ آڈڈ کا مسئلہ ہوا اور ادھر بلتستان میں already ہے اور گوادر میں already ہے اگر یہ دونوں وشک وقت مسئلے کھڑے ہوئے تو پھر سی پیک کیا ہوگا اور سی پیک اگر ہرٹ ہوتا ہے تو پھر ہمارے جو دوست ہیں ہمارے ازلی بلکہ مجھے ہوئے اور ہر ہر مشکل میں ازمودہ چائنہ جو ہے وہ پھر کہاں جائے گا چائنہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ آپ تمام stakeholders بیٹھیں چین کے وزیر خارجہ خود اسلام آباد میں آکے نو مئی سے پہلے کی بات ہے کہ چین کے وزیر خارجہ خود دفتر خارجہ میں بریفنگ کر رہے ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپس میں معاملات تھی کریں سیاستدان political players آپس میں بیٹھیں اور یہ سیاسی کشیدگی ختم کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اگر ان کے کہنے کا یہ نشطیہ نکلے کہ جناب ہم نے آپ کی وہ بات تو کہاں سننی تھی اس کے بعد نو مئی ہو گیا اور نو مئی کے بعد ایک مسلسل ایک بدامنی اور لائنڈ آرڈر دس ہزار سیاسی کہتی وہ موجود ہیں اور پوری کی پوری جو political lot ہے opposition کی وہ سب جیلو میں ہیں یا روپوش ہو گئے ہیں یہ situation ہے اس وقت تو گلگت بلتستان اور متاثر ہوتا ہے وہاں پر لائنڈہ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر چائنہ کے ساتھ آپ کیا کریں گے چائنہ بھی اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور وہ مانگ رہا ہے پورے ملک میں آپ کے ساتھ امن و امان اور تمام stakeholders کو ساتھ بٹھانے کی بات کر رہا ہے اور اس خط جواب میں گلگت بلتستان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو یک نہ شد دو شد بلکہ سہ شد ہو گیا ہے تین اطراف سے یہ ہم گھر چکے ہیں گلگت بلتستان میں صرف ایک ذاتی انادھ اور انتقام اور بغز کی وجہ سے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے کیونکہ عمران خان کا نام پسند نہیں ہے مجھے اور عمران خان کا جب نام آتا ہے میرے سامنے کوئی نام لیتا بھی ہے تو میرا خون جو ہے وہ کھول اٹھتا ہے کھول اٹھتا ہے تو یہ کونسی ہے کونسی سیاست ہے کونسا کردار ہے جب انسان کو بڑی قومی ذمہ داریاں ملتی ہیں تو پھر اس کے مطابق اس کا جگرہ بھی بڑا ہونا چاہیے اس کے اکارڈنگ لی وہ سوچتا ہے پھر وہ ذاتیات پہ آکے نہیں سوچتا لیکن بدقسمتی ہے کہ اس وقت ذاتیات پہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں جہاں جہاں عمران خان پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں جی بس اس کو مٹا دیں آپ اور یہی کچھ ہو رہا ہے تو بہرحال یہ ہے گلگت بلتستان کے خطرناک جو نتائج ہیں وہ نکلنے ہیں اور اس خطرناک نتائج سے بہتر ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنی پسند کا اور جو پارٹی اکسریت ہے اس کو اپنی پسند کا نوائندہ منتخب کرنے کا حق دیا جائے ہم یہی مقبوضہ کشمیر میں کہہ رہے ہیں کہ حق دیا جائے اور وہاں پہ یہی حریت کی تحریکیں چل رہی ہیں ہم یہ کہاں سے کیا کرنے کیا کرنے کیا لگے ہیں ہم ملک کے ساتھ اور ذاتی مفاد کی خاطے اور ذاتی اناد اور ذاتی بغض کی خاطے تو یہ ہے ایک چیز اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے کیونکہ گلگت بلتستان ہو کشمیر ہو پنجاب ہو کچھ بھی ہو اس کا حدف صرف ایک یہ ہے کہ عمران خان دوبارہ عمران خان کر رہے ہیں ان کے پدویں بھی ہو گئے ہیں سب کچھ ہو گیا وہ فائٹ کر رہے ہیں اور کل بھی انہوں نے اعلان کیا ہے اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کل جو انہوں نے تقریر کی ہے اور کون سے خطاب کی ہے اس میں انہوں نے کھڑکا کے رکھ دیا ہے صحیح معنوں میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ملٹری کوٹ اب لگائیں فوجی عدالتیں لگائیں میں فوجی عدالت میں جاؤں گا بغیر وکیل کے جاؤں گا اور پھر میں وہ سب کچھ بتاؤں گا جو ساڑھے تین سال میرے ساتھ ہوتا رہا ہے ایک منتخب وزیر آزم کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا پراستے سے ہٹانے کے لیے وہ کہتے ہیں میں وہ سب کچھ بتاؤں گا اور ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا مجھے آپ لے کے جائیں ملٹری کوٹ لے کے جائیں اور پتہ چل جائے گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہیلیکوپٹر میں ایک دفعہ انہوں نے ہیلیکوپٹر کی بات کی کہ ہیلیکوپٹر میں آئل مکس کر تیل مکس کر پھر ایک اور انہوں نے کہا کہ ایک بقاعدہ طور پر راکٹ لانچر جو ہے وہ پکڑا گیا تھا راکٹ ویڈ لانچر ایک بندہ پکڑا گیا تھا سی ایم خیبر پختونخواہ محمود خان کی گمر نے پکڑا تھا وہ بھی یہی کام کرنا چاہتا تھا ہیلیکوپٹر پر حملہ کرنا چاہتا تھا انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی بہت کچھ ہیں اور آنے دیں آپ اگر اس پہ کرتا چاہتے ہیں ملٹری کوٹ پہ جائیں ٹرائل کریں میں ساری باتیں پھر منزعام پہ لے کے آنگا لیکن میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا اور نہ ہی ہٹوں گا اور انہوں نے پاکستان کے عوام سے بھی کہا ہے کہ یہ اگر ہم ڈر گئے خوف زدہ ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملنے والا پھر غلامی ہی غلامی ہے تو اس لیے عمران خان صاحب بلکل دوسرے دوسرے انڈ پہ پہنچے ہوئے کیونکہ ظاہر ہے جب ایک آدمی پر ایک سو اسی مقدمات درج ہو جائیں تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا صبح سے شام تک اور ہر روز مقدمے ہر روز مقدمے تو ایک سو اسی مقدمات ہیں ایک سو اسی مقدمات میں اگر روزانہ تاریخ بھکتے ہیں صرف ایک مقدمے کی اور اس کی باری آئے گی ایک سو اسی دن کے بعد ایک سو اسی دن ایک ایک تاریخ بھکتے ہیں تو آپ ارہا تصور کریں کہ کتنے مہینے بنتے ہیں کتنے مہینے بنتے ہیں ایک سو اسی دن کے تیس دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے اور اگر انکام ضرب دے لیں تقسیم کر لیں تو تقریباً یہ چھ مہینے بنتے ہیں چھ مہینے بنتے ہیں ایک سو اسی دن تو چھ مہینے تک ایک ایک تاریخ وہ بھکتیں گے یہ ہے اصل میں سیچویشن جو کہ ہو رہی ہے بہرحال یہ تو چلتا رہے گا اب آتے ہیں ایک طرف امران خان صاحب ہے وہ کابو نہیں آرہے پی ٹی آئی کابو نہیں آرہی مقدمات میں مقدمات اور ایک اگلی بات جو کہ فرسٹیشن والی بات ہے وہ فرسٹیشن والی بات ہے کہ ابھی تک ابھی تک احمد نورانی صاحب نے خبر دی ہے اور مستند خبر انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ابھی تک امران خان صاحب کے بارے میں نو مئی کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہ کسی بھی طریقے سے نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور اس پہ انہوں نے کہا کہ کوئی ابھی تک ایک ثبوت بھی نہیں ہے یہ ان کا چیلنج ہے انہوں نے چیلنج کیا ہے تو بھارت دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کیونکہ مسلم لیگ نواز کو جو لانے کی کوشش کی جاری ہے نواز شیف صاحب کو واپس لانے کی کوشش کی جاری ہے وہ دال گل نہیں رہی وہ دال نہیں گل رہی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیونکہ جو گالیاں دے چکا ہے جو چیلنج کر چکا ہے جو مفرور ہے جو مطلوب ہے سزایافتہ ہے مجرم ہے ان کو واپس لانے کے لیے جتنے جتن کیے جا رہے ہیں اور اگر کوئی سسٹم میں بیٹھ کے اندر بھی یہ جتن کر رہا ہے تو اس کو سخت ترین مضاحمت کا سامنا ہے اب بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا اور شاید اسی لیے اسی مضاحمت کے نتیجے میں نواز شیف صاحب جو ہیں وہ دبائی سے واپس چلے گئے اور ایک اور بات بھی پیپس پارٹی کی طرح سے بڑی واضح طور پر کہ گئی ہے ایک تو جو آپس میں ان کی چل رہی ہے وہ اب باتیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں نمبر ون نجم سیٹی پہ زرداری صاحب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا تھا اور ان کی طرف سے ذرہ تھوڑا سا سخت پیغام آیا ہے تو وہ فاری طور پہ نجم سیٹی صاحب پہ فارغ کر دیا گیا زرداری صاحب کو لگا دیا گیا ہے چیئرمین پی سی بی کا چیئرمین کے لیے ان کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں دوسری جانب سی پیک کے حوالے سے مریم اورنگریف صاحبہ نے یہ جو آپ اس میں بتا رہا ہوں کہ انڈریکٹ جو لڑائی شروع ہو چکی ہے کھلی کھلی سی پیک کے بارے میں مریم اورنگریف صاحبہ نے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کا خطے کے لیے ایک توفہ ہے یہ وین صدر شیئر چین اور نواز شریف کا دیا ہوا توفہ ہے یہ مریم اورنگریف صاحبہ کہہ رہی ہیں دو ہزار تیرہ میں پاکستانی عوام نے وزیراعظم نواز شریف کو منتخب کیا اور آج سی پیک کے دس سال مکمل ہونے کو ہیں اور سی پیک نے پاکستان کو دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ہر شعبے میں ترف کی بھی یہ مریم اورنگریف صاحبہ کا سیٹمنٹ آیا اس کا فوری طور پر جواب کون دیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جواب دیا اور انہوں نے کہا ہے خاص طور پر انہوں نے کہا ہے یہ سی پیک کے متعلق جو وفاقی وزیر مریم اورنگریف صاحبہ کا بیان ہے اس کے بعد بلاول نے ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبہ صدر زرداری کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے اور عاصف زرداری اور چینی صدر کی ویجنری قیادت نے منصوبے کی بنیاد رکھی اور سی پیک نے پاکستان میں انفرسٹرکچر تبانائی تجارت اہم منصوبے کے راستے کھولے یہ کون بتا رہا ہے یہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ پاکستان پروسپائٹ چیئر پرسن وہ بتا رہے ہیں کس کو بتا رہے ہیں مریم اورنگریف صاحبہ کو مسلم ریگ نواز کو تحادی حکومت کو کہ جناب اس حد تک آگے نہ جائیں کہ یہ سارا کریڈٹ لے جائیں وہ کہتے ہیں سرداری صاحب نے کیا تھا اور سی پیک نے اقتصادی ترقی کو ہوا دی روزگاری کے مواقع پیدا کیے عاصف زرداری نے امداد رہی مسلسل تجارت کی پولیشی کا بیانیاں اپنایا ہے پاکستان کو خنجاب سے گوادر تک خود کفیر مستقل بنانے کے قابل بنایا ہے یہ ہے مریم اورنگریف صاحبہ یہ اصل میں وہ لڑائی ہے جو پیٹسپائٹی اور مسلم ریگ نواز کے درمیان بقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے اب اس کا دو بدو جواب دیا جا رہا ہے آخری خبر لے لیں کہ عمران ریاض خان کے بارے میں ایک اچھی امید اچھی خبر لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ہیرنگ تھی تو پچیس جولائی تک کی آخری محلت دی گئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے وزارت دفاع کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا جی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان کی بازیابی کے لیے تو توقع کی جا رہی ہے توقع کی جا رہی ہے عمران ریاض خان اسی مہینے پچیس جولائی تک یا دو چار دن آگے پیچھے کر کے عمران ریاض خان صاحب کے گھر پہنچنے کے چانسز کافی روشن ہو چکے ہیں یہ ہیں اب تک کی اطلاعات تو جناب عمران نوازشیر صاحب کو لانا ہے عمران خان صاحب کو نکالنا ہے تو جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے اس کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ جناب قبیلے کے اندر ہی مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور سخترین مضاحمت کا سامنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نوازشیر صاحب کو لے کے آئیں اور عمران خان صاحب کو کہیں اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں اور ہمارا پولٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہم سیاسی امور میں داخلت نہیں کرتے ہم حکومت کو سپورٹ نہیں کرتے حکومت کو ہم صرف آئینی اور قانونی جو ہمارا کردار ہے اس حد تک ہم اس کے تابع ہیں اس کے علاوہ آؤٹ آف دا باکس آؤٹ آف دا وے جا کے ہم کو سپورٹ نہیں کر رہے تو جناب پھر نوازشیر صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے ان کی سزائیں ختم کروانے کے لیے ان کو الیکشن کے لیے یک طرفہ ٹریفک اور یک طرفہ محول اور فراہم کرنے کے لیے تو یہ سارا کچھ پولٹکل انجینئرین پولٹکل منورین کیوں ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کچھ باز شخصیات کیوں ہیں یہ سوال خود ہی ان کے اپنے ہی لوگ اب پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سزائی آفتہ کو تو واپس لانے کے لیے دن رات ایک کر دیں جبکہ دوسری جانب ایک بڑی جماعت بڑی ملک بھر میں پھیلی ہوئی جماعت اس کو پرش کرنے کے لیے آپ ایک دوسرے طرح کا اقدام کریں یہ نہیں ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ